پلنگ ریشمی پردے کی آڑ میں تھا اور پردے کے سامنے رکھی ہوئی واحد شمع کی ہلکی سی لو یوں ٹمٹما رہی تھی جیسے اردگرد کی تاریکی سے خوفزدہ ہو کر کانپ رہی ہو پچھلے پہر سرنہ کی دھیمی اور اداس صدا نے قلعے کے سناٹے کو جھنجوڑ دیا پھر دو تاشوں کی تڑ تڑ بھی اس صدا میں شامل ہو گئی روزے رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہونے کی بنا پر سہری کے وقت کا اعلان کرنے والے تاشوں اور سرنہ کی آوازوں پر شاہ و غلام یکسان طور پر متوجہ ہو جاتے تھے گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی تھی صبح سے قبل بیدار ہونا اچھا نہیں لگتا تھا لیکن مجبوری تھی سہری کی پابندی یہ ایسی تھی قاراکوز بیگم چپکے سے پلنگ پر سے اتر آئی لیکن عمر شیخ نے جو بغلوں میں دو تکیوں کو دبائے ہوئے طاقتور ہاتھوں کو ریشمی چادر سے باہر نکالے لیٹا ہوا تھا جنبش تک نہ دی خوابگاہ سے دو کمروں کے بعد ایک آراستہ و کشادہ توامگاہ میں لگا ہوا شاندار دسترخان عمر شیخ کا منتظر تھا شاہ نے گزشتہ شام کو افتار کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ سہری کے وقت اس کی تینوں بیگمات اور بچے موجود رہیں بڑی بیگم فاطمہ سلطان مجلی بیگم قطلوغ نگار خانم سترہ سالہ شہزادی خانزادہ بیگم اور دس سالہ شہزادہ جہانگیر دسترخان کے پاس پہنچ چکے تھے لیکن جب تک خود شاہ وہاں پہنچ کر کھانا نہ شروع کرتا تب تک ان لوگوں کے کھانے کو ہاتھ لگانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا اتنے میں خوابگاہ کی طرف کھلتے ہوئے نقشی دروازے سے پستہ دروازے سے پستہ قد خوش سلیقہ اور خوش رو قارقوز تام گاہ میں داخل ہوئی اس نے شرماتے لجاتے ہوئے بڑی بیگمات کو سلام کیا اور بتایا کہ وہ حکمرہ کو بیدار کرنے کی جررت نہیں کر سکی قارقوز کے شباب حسن اور ہچکچاہت لیکن کون نہیں جانتا کہ یہ الہر لڑکی ہی ان دنوں مرزا کی سب سے زیادہ منظور نظر بیگم ہے اس نے فاطمہ سلطان کی پوشیدہ جلن کو فوراں ہی اُبھار دیا آپ نے ہمارے سرتاج کو ایسی گہری نیند سلا دیا ہے تو انہیں بیدار کرنے کی جررت کیوں نہیں کر پاتی کتلوغ نگار بیگم کو یہ چوٹ اچھی نہ لگی اس قسم کی بات کیوں وہ بھی بچوں کے سامنے چھوڑیے بھی بیگم یہ سب نہ کہیے بھلا اس میں قارقوزہ بیگم کا کیا قصور ہے اس نے کہا خانزادہ بیگم نے اپنی والدہ کو سوالیا نگاہ سے دیکھا کیا سارا قصور اب بحضور کا ہی ہے اس نے سوچا کیسا عجیب و غریب ہے والد محترم کا طرز عمل بھی جنگ کے خطرے نے سب کو بدحواز کر رکھا ہے دشمن آخسی کے دروازے پر آنکھڑا ہوا ہے جبکہ وہ خوب راحت میں کھوئے ہوئے ہیں اور ویسے بھی کتنا زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ حرم میں قارقوز بیگم ان کی دختر کی ہم عمر ہیں شرم آتی ہے ان کی حالت کو دیکھ کر تو خانزادہ بیگم کو لگا کے والد اندر آئیں گے تو وہ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ بھی نہ سکے کی مجھے اجازت دیجئے والدہ صاحبہ کہ یہاں سے چلی جاؤں سہری کا وقت ہو گیا میں اپنی کنیزوں کے ساتھ آپ کے والد صاحب پوچھ بیٹھے کہ خانزادہ بیگم کہاں ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے کہیں برا نہ مان جائیں انتظار کر لیجے بیٹی ایسی اجلت بھی کیا چاشنگیر عورت اندر آکے سب کو کورنش بجالائی اور دھیرے سے بولی آسمان سے ستارے روپوش ہوتے جا رہے ہیں سہری کا وقت نکلا جا رہا ہے آلی جانے سہری نہ کھانے کا فیصلہ کیا ہے کیا شاہر کو سہری کھلائے بغیر گرمیوں کے طویل دن میں روزہ رکھنے دینا نیک بیوی کے لیے خود سہری کھائے بغیر روزہ رکھنے سے کہیں زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے لیکن بادشاہ کی نیند میں اس کی کون سی بیگم خلل ڈال سکتی تھی صرف قارا کوز بیگم مرزا نے رات اسی کے ساتھ گزاری تھی اور وہ خوابگاہ کے جہاں مرزا خواب شیری میں کھویا ہوا تھا دروازے پر جا کر بدھ کی طرح کھڑی ہو گئی گھلے میں آملی ہے آوارہ آملی ہے آوارہ گھوڑی کہیں گی فاطمہ سلطان نے سوچا بیچاری کتنی بزدل ہے کتلوغ نگار خانم نے سوچا اور چاشنگیر عورت نے معذرتی انداز سے قارا کوز بیگم کی طرف دیکھا اور بولی خدا آپ کو رستم جیسا طاقتور فرزند اتا کرے بیگم صاحبہ ہماری امیدیں آپ ہی سے وابستہ ہیں قارا کوز کے چہرے پر چھائے ہوئے سکون کی جگہ اچانک فکرمندی نے لے لی وہ چکے سے مڑ کے خوابگاہ میں داخل ہوئی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا مرزا عمر شیخ اب بھی گہری نیند سو رہا تھا قارا کوز بیگم تلائی شمہ دان اٹھا کر پردے کے پیچھے گئی اور اسے تاق پر رکھ دیا شمہ کی روشنی سیدھی مرزا کے چہرے پر پڑھنے لگی لیکن وہ روشنی سے بھی بیدار نہ ہوا قارا کوز نے اپنی گستاخی سے خود ہی ڈرتے ہوئے دھیمی آواز لیکن ذرا سخت لہجے میں کہا میرے سر تاج آنکھیں کھولیے پھر وہ پلنگ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اپنی کامتی ہوئی نرم و نازک ہتھیلیاں شاہ کے ہاتھوں پر رکھ دی اور گبرا کر ٹھنڈی سانس لی بستر سے گلاب کی خوشبو بکھر رہی تھی گزشتہ شام کو ارکے گلاب چھڑکا گیا تھا نیند کی قوت سے مغلوب قارا کوز دیر تک خامند کے چہرے کو دیکھتی رہی نیموہ لب اور زرد زرد سا پرسکون شہرہ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ خونخار حکمران ارے نہیں وجیح و شکیل طاقتور مرد ابھی چالیس کے بھی تو نہیں ہوئے تھے اس کے شاہر اس کے آقا پہلوان اور نیند بھی پہلوانوں ہی کی جیسی کتنے عزیز و قریب تھے وہ قارا کوز بیگم کو بیٹی ہوئی رات کا سکون یاد آیا اور دوسرے ہی لمحے اس کے رخصاروں پر حیاء کی سرخیاں پھیل گئیں اچانک اسے خیال آیا کہ محبت کتنی ناپائیدار اور نازک چیز ہے آج آخسی پر دشمن ٹوٹ پڑنے کو ہیں کل جانے کیا ہو قارا کوز بیگم کا دل ڈوبنے سے لگا گویا کہ اس پر عمر شیخ کی موت کے لمحے کی جو بہت ہی قریب تھا پیش خبری کا منہوس سایا پڑ گیا ہو وہ تیزی سے جھکی اور مرزا کی آنکھوں ہونٹوں اور ہاتھوں کے بوسے لینے لگی عمر شیخ چونک کے جاگہ اور اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا وہ خواب آلود نگاہوں سے چند لمحات تک کارا کوز بیگم کو یوں تک ترہا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کارا کوز بیگم کی بڑی بڑی آنکھیں خواف کے مارے کچھ اور زیادہ پھیل گئیں خامند کو بیدار کرنے کے لیے بوسے لے لئے تھے کہیں وہ اسے بدتمیزی تو تصور نہ کریں گے آپ؟ مرزا نے انگڑائی لی اور اپنی بیگم کے خواف کا سبب تاڑ کر ہز پڑا کارا کوز بیگم نے سکون کی سانس لی میرے فرما روا سہری کا وقت گزرا جا رہا ہے آپ کے بوسے ہر طرح کے کھانے سے زیادہ شیری ہیں ذرا قریب آئیے نا لیکن وہاں کارا کوز بیگم نے ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا وہاں بڑی بیچانی سے آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے مرزا عمر شیخ کی نیند پوری طرح غائب ہو گئی اور وہ کام یاد آگئے جن سے دن میں نبٹنا تھا اس نے اپنی بیگم کو ایک طرف ہٹا دیا بھمیں سکوڑے موں سے ایک لفظ بھی نکالے بغیر پلنگ سے نیچے اتر آیا تام گاہ میں جہاں فرش پر زردوزی کے کام کے گدے بچے ہوئے تھے وہ خاص دروازے سے اندر داخل ہوا جسم پر شاندار لباس اور روبدار چہرے پر کچھ کر گزرنے کا آزم دستار میں ٹنکے ہوئے قیم کی موتی اور پٹکے پر زردوزی کا کام بڑی شان سے چمک رہا تھا زیافت کی منتظر بیگمات معمول کے مطابق کورنش بجالائیں اور معمول کے مطابق ہی خاموش رہیں اس کے سامنے بہت ہی اہم اور سنجیدہ مسئلہ یہ تھا کہ بیگمات میں سے کس کو کس جگہ پر پٹھائے وادی فرغانہ میں دشمن تین اطراف سے دھوا بولتے چلے آ رہے تھے اور خطرہ ہو گیا تھا کہ آخسی کے قلعے کا محاصرہ کر لیا جائے گا مرزا عمر شیخ اپنی بیگمات میں سلسفائی کے مسئلے پر غور کر رہا تھا مناسب اشاروں سے واضح کرنا چاہتا تھا کہ وہ ان میں سے ہر ایک کا خیال رکھتا ہے بڑی بیگم سلطان کو اپنی اہمیت جتانے کی اوروں سے زیادہ ہی فکر رہا کرتی تھی اس سے مرزا نے سب سے پہلے اپنے پہلو میں بیٹھنے کو کہا فاطمہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی وہ حکمران کے دائیں طرف بیٹھنا چاہتی تھی لیکن عمر شیخ نے بائیں جانب بیٹھنے کا اشارہ کر دیا دائیں جانب سے سب سے اہم جگہ پر بیٹھنے کا اشارہ اس نے قتلوغ نگار خانم کیا عمر شیخ نے جانبوج کر ایسا کیا خانم ولی اہد زہیر الدین بابر کی ماں تھی فاطمہ سلطان نے جلن کے مارے آنکھیں بھیج لی ہرن کے گوشت کے سیخ کباب بھنے ہوئے تیتر اور دوسرے کھانے عمر شیخ کے بعد قتلوغ نگار خانم کو اور بعد میں کہیں جا کر فاطمہ سلطان کو پیش کیے جا رہے تھے بلکل تازہ و نرم موں میں رکھتے ہی گھل جانے والا گوشت بھی فاطمہ سلطان کو گرم کیے ہوئے باسی کھانے کی طرح بے ذائقہ معلوم ہو رہا تھا کسی کو بھوک نہیں لگی تھی لیکن طویل دن کا تصور کر کے ہر ایک زبردستی زیادہ سے زیادہ کھانے کی کوشش کر رہا تھا صرف قارا کوز بیگم ہی جو قتلوغ نگار خانم کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی گوشت کے بجائے کھیرے اور خربوزے کھا رہی تھی اور شربت پیتی جا رہی تھی گوشتہ روز وہ پیاز کی شدت سے تڑپتی رہی تھی اس لیے آج زیادہ سے زیادہ پی لینا چاہتی تھی کھانے کے بعد چائے کا دور چلا جس کے دوران مرزا نے اپنی بیگمات کو بتایا کہ ریاست کے معاملات کتنے زیادہ علج گائے ہیں پھر اس نے کہا جسم کے تمام حصوں کو ساتھ رہنا چاہیے دانشمند ہمیں یہی سکھاتے ہیں فاطمہ سلطان کتلوغ نگار خانم قاراکوز بیگم اور میرے جگر کے ٹکڑو خانزادہ اور جہانگیر مرزا نے ہر ایک کا نام لیتے وقت اس کی طرف دیکھا آپ میں سے ہر ایک اس خاندان کا حصہ ہے میری خواہش ہے کہ مسئیبت کے ان ایام میں آپ ایک دوسرے کی عزت اور مدد کریں ہاتھ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں اور آنکھیں اپنی جگہ پر ہاتھ اور آنکھیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو دراصل تمام جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور انہیں اس کی سزا دی جائے گی سب پر واضح ہو گیا کہ تنز کے یہ تیر کس پر چلائے گئے ہیں فاطمہ سلطان کی آنکھیں کچھ اور زیادہ سکڑ گئیں کتلوغ نگار کو فوراں ہی اپنے واحد فرزند بابر کا خیال آیا جو والدین سے دور اندجان میں مقیم تھا حکمران نے اس کا نام نہیں لیا تھا کیوں؟ حکمران کے یہ الفاظ درے بے بہاں ہیں کتلوغ نگار خانم نے کہا اور پھر اضافہ کیا اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں عمر شیخ نے اس بات میں سر ہلا دیا جنگ کا خطرہ بہت سنگین معلوم ہوتا ہے میں ولی اہد مرزا بابر کی طرف سے فکر مند ہوں وہ ہم لوگوں کے پاس موجود ہوتے تو شاید اتنی فکر نہ ہوتی اندجان کا قلعہ مضبوط ہے اور مرزا بابر کی موجودگی میں تو یہ ناقابل تسخیر ہے میں نے ان سے بہت امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں خانم سے انکار کر دیا گیا تھا فاطمہ سلطان نے اپنے بیٹے جہانگیر کو جو نیند سے مغلوب ہوا جا رہا تھا قریب کھینچ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا گویا کہ کہہ رہی ہو ذرا یہ لومڑی دیکھ لے کہ ان دونوں میں سے زیادہ خوش قسمت کون ہے میرا بیٹا میرے پاس ہے اپنی ماں کے پاس اور وہ ولی اہد مرزا بابر کی ماں ولی اہد کی تعریف کے لیے حکمران کا شکریہ ادا کرتی ہے قتلوگ نگار خانم پل بھر کے لیے خاموش ہو گئی لیکن آخر ایسا کیوں نابالغ جو ابھی بارہ برس کا بھی نہیں ہوا اسے میدان جنگ میں ارے بیگم کوئی خطرے کی بات نہیں ہے مرزا بابر کے ساتھ ہمارے بہترین بیگ وہاں معمور ہیں وہ کم سن ضرور ہیں لیکن انہیں فن حرب میں مہارت حاصل کرنی ہی ہوگی میری قسمت میں مرنا ہی لکھا ہو تو میری جگہ سپاہ سالار بابر ہی لیں شاہ کی زندگی کا یہ انتالیسنا ہی سال ہے اور وہ اچانک اپنی موت کی باتیں کرنے لگے لانت ہو جنگ پر بیگمات اس خیال سے مغموم ہو گئیں خانزادہ بیگم کے دل میں باپ کے متعلق ابھی ذرا دیر قبل ہی جو خیالات آئے تھے انہیں بھول کر وہ مرزا کے چہرے کو محبت بھری ہمدردی سے تکنے لگی عمر شیخ نے اس خیال سے کہ سب صاف صاف سن اور سمجھ لیں اپنی بات واضح اور بلند آواز سے جاری رکھی اگر میں میدان جنگ میں کام آ جاؤں یا اتفاقاً کسی اور وجہ سے چل بسوں تو آپ سب کو مرزا بابر کے احکام کی تعمیل اسی طرح کرنی چاہیے جیسے اس وقت میرے احکام کی کرتے ہیں مرزا جہانگیر آپ سو رہے ہیں کیا شہزادہ اچانک چکنہ ہو گیا اور اس نے فوراں ہی تازیمن سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا فرمائیے حکمران میرے ان الفاظ کو آپ بھی یاد رکھئے گا مرزا بابر آپ سے صرف دو سال بڑے ہیں لیکن اگر وہ میرے جانشین بنے تو آپ ان کے وفادار فرزند بن کر رہیے گا بے شک حکمران لڑکا باپ کے ان الفاظ میں مزمر گہری مانویت کو نہ سمجھ سکا لیکن فرما برداری کا وہ بہرحال عادی ہو چکا تھا دونوں بڑی بیگمات پر ہال تاری ہو گیا لیکن خود اپنی فکر کرنے کی بنا پر قاراکوز کی آنکھیں ڈبڑو آئیں وہ خامند کے چہرے کو ٹک ٹکی باندے دیکھ رہی تھی عمر شیخ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے اور اسے بیگم کے پچھلے پہر کے بوسے یاد آ گئے لیکن اس یاد سے جانے کیوں اسے مسررت کا احساس نہ ہوا لگتا تھا میت کے الویدائی بوسے لے رہی ہو اس نے سوچا اور خود میں نے جو کچھ کہا وہ بھی وسیعت جیسا لگتا ہے عمر شیخ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا گویا انتباہ دے رہا ہو یہ مجھے کیا ہو رہا ہے کیا واقعی مجھے اسرائیل کی آمد کا احساس ہو رہا ہے نہیں نہیں خانزادہ بیگم نے اپنے والد کے دل کی پریشانیوں کو بھاپ لیا انہیں مدد کی ضرورت تھی بیٹی کی مدد کی میرے حکمران آپ کی دختر دعا کرتی ہے کہ پروردگار آپ کو شیخ سادی جیسی طویل عمر عطا کرے آپ سو برسوں تک زندہ و سلامت رہیں خدا آپ کی دعا قبول فرمائے عزیز دختر مرزا عمر شیخ جیسے سوتے سے جاگ پڑا جیسے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بیٹی کتنی عقل مند ہے اس کی خوبصورتی میں کیسی پختگی آ چکی ہے پہلا کام اب جو میں کروں گا وہ ہے آپ کی شادی خانزادہ بیگم کی شادی سمرقند کے حکمران کے بیٹے بائے سنکور سے کرنے کی بابت ایک بار بات چلی تھی لیکن عمر شیخ نے اس رشتے کی منظوری قطعی طور پر ابھی نہیں دی تھی اور اب سمرقند کے حکمران سے جنگ چھڑنے والی تھی یہ سچ تھا کہ عمر شیخ سنگین صورتحال پیدا ہو جانے پر بیٹی کی شادی اپنے بڑے بھائی کے بیٹے سے کر کے اس قدیم روایت کا سہارہ لیتے ہوئے جنگ کو امن کی شکل دے سکتا تھا لیکن خود خانزادہ بیگم بھی اس بات کو سمجھتی اور اس کے امکان سے اتنی ہی خائف تھی جتنی کہ شب کی تاریکی سے اس کے خواب تو کچھ آر ہی تھے یہی سبب تھا کہ اس نے گفتگو کا رخ شادی سے ہٹا کر اس مسئلے کی طرف موڑنے کی کوشش کی جو پہلے چھڑا ہوا تھا اگر برادر عزیز مرزا بابر کو آخسی بلانا ممکن نہ ہو تو آپ مجھے اور میری والدہ محترمہ کو اندجان جانے کی اجازت دے دیجئے اس نے حمد کر کے تجویز بیش کی دختر من آپ تو میرے خزانے کا درے بے وہاں ہیں میں ایسے پرخطر ایام میں آپ کو اپنے سائے آتفت سے جدہ نہیں کر سکتا اس صورت میں حکمران مجھے اکیلے ہی جانے کی اجازت دے دیجئے کتلوک نگار خانم میں دوبارہ جان پڑ گئی آخر اتنی اجلت کیوں خانم ہمیں مرغیلان سے قاسد کی آمد کا انتظار ہے ممکن ہوا تو اجازت مل جائے گی عمر شیخ نے جلدی جلدی نماز فجر ادا کی کھڑا ہوا اور حرم سے باہر نکلایا اب اس کا ذہن جنگ کے مسائل سے معمور تھا مرزا کے محافظین حرم میں داخلے کی ممانیت کی بنا پر تمام رات باہر کھڑے حکمران کا انتظار کرتے رہے تھے اب وہ چند قدم الگ ہٹ گئے تاکہ حکمران کے غورخوض میں خلل نہ ڈالیں اپنی طرف اس کی توجہ مبزول نہ کرائیں پھر وہ دھیرے دھیرے دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چل دئیے سہر نمودار ہوئی سپاہ سالار بیگ اور درباری طلوع آفتاب سے قبل ہی جمع ہو چکے تھے ان لوگوں نے دیوان خانے میں کورنشات کے ذریعے مرزا عمر شیخ کا خیر مقدم کیا سب سے پہلے وزیر آزم جسم پر ذری کا شاندار چوہا کمر پر عمر اور عہدے کے بموجب پٹکا اور چہرے پر گھنی گھنی سی دھاڑی اپنی جگہ پر سیدھا کھڑا ہوا مرزا نے اسے دریافت کیا کہ ایک قاسد کہاں سے آیا ہے اسفرہ سے آلی جا اور وہ دوبارہ اس طرح کورنش بجال آیا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا خبریں کیا ہیں آلی جا اپنے غلام پر رحم فرمائیں اچھا مطلب یہ کہ اسفرہ پر بھی دشمن قابض ہو گیا پھر عمر شیخ نے اپنے جسم میں مسلسل کپ کپی محسوس کرتے ہوئے مرغیلان کے قاسد کے متعلق دریافت کیا آلی جا مرغیلان کے قاسد کا بڑی بیتابی کے ساتھ انتظار کیا جا رہا ہے کیا مرغیلان کو بھی شکست کا مو دیکھنا پڑے گا لیکن تب تو انتجان کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو جائے گا آخر قاسد آئے کیوں نہیں کہیں پھندے میں پھنس گئے گرفتار کر لیے گئے کیا کہیں خود اہل مرغیلان ہی نے تو غداری نہیں کر دی کیا آلی جا دوسرے قاسدوں کی روانگی کا حکم صادر فرمائیں گے جواب لانے والے قاسدوں کا ایک بار پھر راستہ دیکھا جائے آخر کتنے دنوں تک انتظار کرتے رہیں گے وزیراعظم دوبارہ کورنش بجال آیا اور معذرت چاہنے کے انداز میں الٹے قدموں پیچھے ہٹ گیا مرزا پر روز روشن کی طرح آیا ہو گیا تھا کہ آخذی یقیناً محاصرے میں آ جائے گا اس نے چھ مہینوں کے لیے کافی رسد جمع کر لینے کا حکم دیا قلے کے بلند پہاڑی پر واقع ہونے کی بنا پر وہاں آب روان میسر نہ تھا مرزا نے عقل مند اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک تیس سالہ قاسم بیگ کو قلے میں پتھروں کا ایک بہت بڑا حوز تعمیر کرا کے اسے سقوں کے ذریعے لبالب بھروانے کی ذمہ داری سپورٹ کر دی بیگوں نے یہ دیکھ کر کہ شاہ بہت بھننایا ہوا ہے اس کے احکام کی تعمیل جلدی جلدی شروع کر دی خود عمر شیخ گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑ سوار محافظ دستے کی ماییت میں قلے سے روانہ ہو گیا یہ گھوڑ سوار دریا کے بلند کنارے پر واقع کبوتر خانے کی طرف گئے جس کا اوپری برامدہ کرارے پر آگے کی طرف نکلا ہوا تھا آخ سی سے روانہ کیے جانے والے قاسدوں کے لاپتہ ہو جانے کی بنا پر مرزا نے نامبر کبوتروں سے کام لینے کا فیصلہ کیا تھا دراصل اب ساری امیدیں اڑ کر مرغیلان اور قوقند جانے کے لیے صدھائے گئے انہی کبوتروں سے ہی وابستہ تھی کبوتروں کو باہر نکال کر انہیں ذرا پرسکون ہو جانے کا موقع دیا گیا اور پھر گول گول لپٹے ہوئے خط ان کے بازوں کے نیچے باند دیئے گئے مرزا عمر شیخ کو خود بھی کبوتر اڑانے کا بہت شاق تھا وہ ایک نیلگوں کبوتر کو ہاتھوں میں احتیاط سے پکڑ کے چوبی زینے سے کبوتر خانے کی چھت پر چڑ گیا وہاں سے قربو جوار کا سارا علاقہ صاف دکھائی دے رہا تھا دور پہاڑیوں کے عقب سے آفتاب دھیرے دھیرے ابر رہا تھا اور نیچے اس کی شعاؤں میں دریا کی سطح جل ملا رہی تھی نسیم سہر رخصاروں کو ہالے ہالے سہلاتی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی مرزا آخسی کے قلعے کی مورچہ بندی اور پہاڑی کے نیچے بچے ہوئے خندکوں کے ٹیڑھ میڑے جال کو کافی دیر تک دیکھتا رہا یہ خندکیں میرے دشمن کی لاشوں سے پٹ جائیں گی اس نے سوچا اسے یا اس کے آدمیوں کو کبھی شک بھی نہیں ہوا تھا کہ دریا کا تیز دھارہ جانے کب سے کنارے کو کارتا جا رہا ہے ٹیلے کے نیچے کی چٹانوں کو برہنا کر کے کبوتر خانے کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے کبوتروں کو البتہ جیسے خطرے کا احساس ہو گیا تھا وہ اپنے صاف سترے خوبصورت دربوں میں بیچینی سے پر پھڑ پھڑاتے رہتے تھے اس وقت بھی چگنے کے دانے اور صاف پانی کی طرف ذرا بھی متوجہ نہیں ہو رہے تھے اور گوراہٹ کے ساتھ دربوں کی تیریوں میں چونچے مار مار کر باہر نکلنے میں کوش آن تھے کبوتر بار سمجھ نہیں پاتے تھے کہ آخر کبوتروں کی ان حرکات کا مطلب کیا ہے اور ان سے درباری کبھی اس بارے میں پوچھتے تو وہ جواب نہیں دے پاتے تھے بس شانے اچھکا کے رہ جاتے تھے اس وقت فقط وہی ایک نیلا کبوتر پر سکون تھا جو مرزا کے ہاتھوں میں تھا عمر شیخ نے چھت کے بلکل کنارے پر جا کر کبوتر کے نرم پروں کو پل بھر کے لیے ہونٹوں سے سٹا لیا اور یوں سرگوشی کی گویا کبوتر اس کی بات کو سمجھ سکتا ہو عزیز کبوتر اڑ کے مرغیلان جا جلدی سے خوش خبری لا جا اس نے پیچھے ہٹ کر اپنے طائر امید کو نیلگوں فضاؤں میں اچھال دیا این اسی لمحے اسی معمولی سے جھٹکے سے بنیاد کا جو کٹ کر بہ رہی تھی سہارانہ رہ جانے کے باعث کبوتر خانے کا چوبی دھانچہ خم ہو کے چرم راتا ہوا نیچے گرنے لگا پہلے اگلا حصہ پانی میں گر کے گھلنے لگا اس کے بعد کبوتر خانے کی پچھلی دیوار اور اڈا دھیرے دھیرے پھر تیزی سے لڑکتے غبار کے بادل اڑاتے عمر شیخ کے بھاری بھرکم جسم کو ساتھ لیا ہوئے خندق میں آن گرے موسیقی